سو گائز آج کے نئے بلوگ میں فیل شپ کا سواگت ہے اور اپنا جو جنگولی ہے اس کو کھانا نہ دے رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے آجیور کا مہمان ہے یہ چلا جائے گا اپنے گھر کیونکہ میرا ایک فرینڈ اس کو لینا چاہ رہا ہے اس کیا گارڈن ہے تو اس کو اپنے گارڈن میں ایک ریبٹ کی دورت ہے اور وہ بولا میں ایک لے لوں گا تو میں نے کہا کیا کہ لے لیں اور گرمی اتنی چیادہ ہو رہی ہے کہ مجھے برڈ کی لیے لگانا پڑا اور برڈز جو تھی کافی جدہ ہف رہی ہے تو میں نے کہا کی جب تک کہ یہ نو دن کی جو گرمی ہے اس کے لئے میں کولر لگاؤں گا اور میں نے کولر پانی نہیں بھر کے کولر لگا دیا ہے تاکہ یہ جو بچے ہیں آرام سے اپنا رہے ہیں اور ایک مٹکی جو ٹنگی ہے وہ میں ہٹا ہوں گا کسی دن اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے باقی سب بھرڈز کو تھوڑا آرام ملا ہے اتنی زیادہ گرمی تھی کہ یہ بچے ہف رہے تھے بہت ہی زیادہ ہف رہے تھے اس لئے میں نے کہا کیا یہ کولر لگانا جروری ہے اور اس میں بہت پر گرہ ڈال کے میں نے پانی ایک دم تھنڈا کر دیا ہے بلکل ساں ساں گا چلتا ہے بلکل ساں گیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ پانی تک ہلا ہے اتنی اچھی ہوا دے رہا ہے تھنڈی ہوا آری بلکل کوئی دکت نہیں ہے اور جب نہ رہے بیٹھے وہ کھا رہا ہے تو میں نے کہا کیا جب تک ہے رب تک ہے اور اس بار جو جائے گا تو کوئی دکت نہیں ہوگی یہاں گرین پردہ لگانے کے سوچ رہا تھا بہت کسی ریجن جیس نہیں لگا رہا ہوں جب میں لگا تو اور جب ہوتا ہوتا ہے اور وینتیلیشن کی ضرورت ہے میں اوپر درجہ کھول دیتا ہوں اس لئے ہ ہوا آیا کتیب باقی جو لب بلڈز ہیں وہ تھوڑا ریلیکس فیل کر رہی ہیں اور کچھ دن بعد میں چھت پر تھوڑا پیڑا 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 لگاؤں گا تو تھوڑی سی گرمی جو اچھت کی فیٹ کم ہو جائے گی اور یہ جو بلڈز ہیں دیرے دیرے سب اپنا ریکاور لے رہی ہیں کیونکہ بریڈنگ سیزن جیسے ختم ہوا تھا تب سے میں نے ان کی ڈائٹ کو دھیان دیا اور ابھی تو یہ ویرا ککل یہ سب کھانے ہوئی ہے جو پیار ہے مج سب سے کیوٹ پیار ہے باقی پیار سب ہی اچھے ہیں میرے سب ہی اچھے سے رہتے ہیں اور کوئی نہ لڑائی کرے رہتے ہیں اور بلکل بھی سیدانی نہیں کرتے ہیں آرام سے سب مست رہتے ہیں اور پس یہ چیز میں جان نہیں ہوں کہ یہ لب بلڈی کالونی میں سب لب بلڈ رہ سکتے ہیں اجری بجری کوئی بھی دوسری بلڈز نہیں رہ سکتی ہیں اس لیے ان کی کالونی میں سب لب بلڈز ہی رکھوں گا کبھی کبھی یہ بھی اتنی زیادہ خورا پاتی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بچوں پہ بھی اٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دو بچے میرے ختم ہو چکے سیزن مر میں پر میں یہ چیز بھی جان نہیں ہوں کہ مٹکی جو ہے زیادہ گہری ہوگی تب ہی زیادہ اچھا رہے گا اور نیکسٹ بار سے جب بھی بچے ہوں گے میں ان کو ہینڈ فیڈنگ پہ رکھوں گا اور پیڑے بھی کافی گھنے ہو چکے ہیں بس برا یہ لگتا ہے کہ میرا یہ جو ہے ہنگولی چلا جائے گا اس کو ہٹانے کا ریزن یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ جو ہے تھنڈے خ خون کے ہوتے ہیں مطلب کوئی کولڈ بلیڈ ہوتا ہے ان کا اور ان کو گرمی برداشت نہیں تو میرے دوست کیا کافی بڑا گارڈ ہیں تو اس نے کہا بھائی پلیز مجھے دے دے کافی دن سے میرے پیشے پڑا ایک بار اور ہی گیا تھا بٹ اس نے مجھے واپس کرتے تھا دوسرے دوست نے پٹی